اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے کھڑے مسالے کا کیمہ جو بہت زبردست بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اس کو اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا اور اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیو بقت پر ملتی رہے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھڑے مسالے کا کیمہ کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کیمہ میں نے آدھا کلو لیا ہے پیاس لیے ایک سے دیڑ پاؤ کے قریب ٹیماٹر دو در جائیں گے ہری مرچے اپنے حساب سے ہرہ دھنیا سابت گرم مسالہ زیرا ادھرک کٹی بھی لیسن کٹا ہوا سابت مرچے توڑ لیے میں نے اور آئیل ایک پین میں میں نے پیاس اور آئیل ڈالے آدھی پیاس میں نے اس میں اٹھ کر دیا ابھی اور اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے لیں گے اور اتنا پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو تو ہم اس کو اچھی طرح کیسے فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بہت ایزی ہے بہت مزیدار بنتا ہے کیمہ میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا تاکہ پٹا پٹ بن جائے تو پیاس کا کلر ہو گیا ہے چینج اس میں میں نے بوائل کیا ہوا کیمہ ایٹ کر دیا یہ گلاوہ کیمہ ہے تو اس لئے یہ اب جلی بن جائے گا تو اس کو تھوڑا سا ہم چلا لیں گے اچھی طریقے سے تاکہ یہ مکس ہو جائے اور اس میں ہم تمام مسائلے اٹھ کر دیں گے ساپت مرچے ڈالیں گے اس میں دس سے پندر اگر آپ سپائسی کھاتے تو زیادہ اٹھ کر سکتے ہیں مکس کر رہا ہم مسائلہ ہیں اس میں زیرا کالی مرچے لونگ ڈالچینی اور بڑی لائچی نمک ایٹ کر رہا ہے میں نے نمک میں بتانا بھول گئی کی بوائل کرتے میں میں نے نہیں دالا تھا نمک تو میں نے ابھی ایٹ کر رہا ہے نمک نمک ایٹ کر کے ہم اس کو تھوڑا چلائیں گے پھر اس میں ہم لہسن اور ادھرک ایٹ کر دیں گے اس میں پیسا ہوا لہسن ادھرک کچھ بھی پیسا ہوا ایٹ نہیں ہوگا لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا مزیدار ہوتا ہے یہ میں نے ہڈی والا کیمہ لیا تھا اب جو بچی ہوئی پیاز سے وہ میں نے ایٹ کری ہے اس کے اندر اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائے پیاز اس میں تھوڑا پانی بھی ایٹ کریں گے اب اس کو پہلے میں اکچی طریقے سے بھولوں گی اچھے طریقے سے پیاز مکس کر دوں گی اس کے اندر اور اس کے بعد پھر اس میں پانی کروں گی تھوڑا سا بلکل کہ یہ پیاز جو ہے یہ سوفٹ ہو جائے اس میں پیاز تکریم اچھے طریقے سے مکس ہو گئی اس کے اندر تو اب اس میں میں تھوڑا پانی ایٹ کروں گی اور پھر اس کو دھم پر رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے تھوڑا سا پانی ایٹ ہوگا اس میں بس اس کو چلا کے اور پھر رکھ دیں گے اس کو ہم دھم پر دس منٹ ہو چکے ہیں پیاز بھی ہمیں سوفٹ ہو چکی ہے پیاز ہماری سوفٹ ہو گئی اس کو بھی پانچ منٹ میں اور رکھوں گی کیونکہ ابھی بلکل سوفٹ نہیں ہوئی ہے تھوڑی نظر آ رہی ہے تو اس کو پانچ منٹ کے لیے اور رکھوں گی دھم پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور پیاز تکریم ہماری اب سوفٹ ہو گئی ہے تھوڑا سا اس کو بھون کے پھر اس میں ہم ٹیماتر اور ہری مرچے ایٹ کریں گے ٹیماتر اور ہری مرچے ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے پھر اس کو بھی تھوڑا دیر دھم پر رکھیں گے اس کو بھی ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تماتر سوفٹ ہو جائیں جب تک تماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے کہ ٹیماتر ہمارے زیادہ نظر نہ آئے اس کو ہمیں اتنا بھونڈا ہے اب اس میں مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اور چکن کا بھی کیما مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے بیف کر لیا ہے بس اب اس کو ہمیں بھونڈا ہے اچھ طریقے سے جتنا بھونڈے کا یہ اتنا ہی اس میں ٹیسٹ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پیسی بھی مٹن ایڈ نہیں کریں میں نے لیکن کلر بہت خوبصورت اس کا آیا ہے اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بلکل الگ ہوتا ہے تو اس کو ٹھوڑا ہم بھونڈ رہے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سارا دھنیا سا ایڈ کریں گے چلانے کے بعد یا پراڈے کے ساتھ کھائیں اور تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں تو بہت مزہ دے گا کھانے میں اب اس میں ہم تھوڑا سارا دھنیا ایڈ کریں گے مزہ دار کیمہ ہمارا اب تیار ہے اس کو دو منٹ کے لیے میں رکھوں گی دھن پہ تاکہ ہر دھنیا کا ذائقہ بھی اس میں آ جائے تو کیمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے مزہ دار خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو اس کو کریں گے رشاوٹ ہم آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور کامنٹس میں ضرور بتائیں مزہ دار ہمارے کھڑے مسالے کا کیمہ تیار ہے آپ اس کو پراتھے کے ساتھ اور چھپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ آپ اس اپنا خیال رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی